بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے ہی زمان میں رکھیں ہمیشہ خوش رکھیں آباد رکھیں آمین سم آمین اور آج میں بنا رہی ہوں چکن شملہ مرچ گریوی تو بہت سمپل سی ریسیپی ہے آسان سی ہے اور یہ میں خود کی میری ریسیپی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز کو سلائس میں اس طرح کٹ کے دو رکھ لیا پیاز اس میں آئل ڈال کے تو اس کو میں نے فرائی ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ شملہ مرچ کو بھی کٹ لیا ہوا ہے اور یہ میں نے چکن کو بون لیس چکن کو اس طرح سے سٹرائپس میں کٹا ہے اور یہ نہ میرے کٹ لگ گیا ابھی ابھی تو یہ میں نے اس طرح سے کٹا ہے اس طرح سے آپ کٹ لیجئے گا اور اس کو شملہ مرچ کو بھی میں نے جو ہے وہ سلائس میں اتنا باریک رکھ کے کٹا ہے اس طرح سے تو یہ دیکھیں بھی اس طرح سے میں نے کٹا ہے اس کو ٹوماٹر لیے ہیں میں نے دو سے تین میڈیم سائز کے ٹوماٹر تھی ان کو اس طرح سے سلائس میں کٹا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ لیسن ادرک اور سبز مرچ کا پیسٹ بنا کر رکھا ہوا میں نے اس کا میں پیسٹ بہت باریک سا نہیں بناتی ہوں بس اس کو میں نا یہ ہینڈ بلینڈر میں ڈال کے تو اس میں اس کو میں نا بلینڈ کر لیتی ہوں تو تھوڑا سا موٹا موٹا ہی ہوتا ہے یہ تو پیاس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے تب تک اس کا کلر ہو جائے گا تھوڑا سا براؤن تو پھر اس کے اندر اور چیزیں اٹ کریں گے تو یہ میں نے یہاں پہ مرچیں ان کو ایک سائیڈ سے کٹ لگا کے تو اس میں میں نے جو اچار گوشت مسالہ ہوتا ہے نا وہ والا اس کی مسالہ فل کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ اس کے اندر جب انڈ پہ ہم شامل کریں گے نا تو یہ اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا ہے تو بس انہیں اس طرح کے رکھنا زیادہ نہیں اس کے اندر لیسا ندرک کا جو اور سبز مرچ کا پیسٹ بنا کر رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو فرائی کریں گے اچھی طرح سے تاکہ یہ بھی ساری چیزیں مکس ہو جائیں بھون جائیں تو وہ جو مرچیں میں نے بتائی ہیں نا اس کو جو مسالہ تھا نا اس میں تھوڑا سا لیمون ڈال کے تو اس کو مسالہ اس کو میں نے بنا کے تو اس کے اندر پھل کر دیا تھا تو ساتھ ہی تماتر ڈال دیئے میں نے تاکہ تماتر بھی اچھے سے فرائی ہو جائیں اس کو فرائی کر لیں اچھی طرح سے اور اب اس کے اندر ہم مسالے ایڈ کر دیں گے تو سب سے پہلے اس کے اندر میں ایڈ کر دوں ہوں آدھا چمچ چائے کا چمچ ہے حلدی حلدی گھر کی پیسی ہوئی ہے اس لئے تھوڑے کام ہی ڈال دیوں میں اور نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں اور کٹی ہوئی لال مرچ ہے یہ ایک چمچ ہے میں کھانوں میں کٹی ہوئی لال مرچ ہی یوز کرتی ہوں ہمارے گھر میں جو پیسی ہوئی لال مرچ ہوتی ہے نا وہ نہیں یوز ہوتی ہے تو یہ والی بھی جو مرچیں ہوتی ہیں نا وہ میں خود مقواہ کے نا ثابت مرچیں تو ان کو خود گرینڈ کرتی ہوں گھر میں ہی گرینڈر میں ڈال کے کر لیتے ہیں بڑے اچھے سے ہو جاتی ہیں تو اس کو جو ہے وہ پیسی ہوئی نہیں یوز کرتے ہوں تھوڑا سا پانی آٹ کر رہی ہوں تاکہ ٹماٹر ہے جو ہے نا وہ اچھے سے گلجے اور مسالہ بھی نہ جلے تو اس کو تھوڑا سا فرائے کرتے کرتے ہم نے جو ہے نا وہ اس کو بھون لینا ہے اچھے سے یہ جو اس میں ٹماٹر وغیرہ ان کو تو اس طرح سے اچھے سے اچھے سے گریوی سی بن جائے گی تو پھر بڑا اچھا رہے گا مسالہ اس کے اندر یہ میں نے ابھی ڈالا ہے جو سابت گرم مسالہ ہوتا ہے نا زیرہ سابت زیرہ سوری وہ ڈالا ہے تو میں کھانوں میں نا ہمیشہ سابت زیرہ اور اجوائن لاز میں ڈالتی ہوں ساتھ میں ڈال دیں گے یہ چکن جو کٹ کے رکھا ہوا ہے اس کو بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں اور اس کو بھی فرائے کریں چکن بون لیس کو میں نے اسی طرح سے سٹرپس میں کٹا ہوا ہے تو اس کو فرائے کریں گے اور چکن میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جلدی گل جائے گا تو بس اس کو تین جارمنٹ فرائے کریں گے تو یہ ہو جائے گا اچھے سے گل جائے گا لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ ضرورت ہے تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر لیکن میں نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا تھا میں نے اس کو اسی طرح سے جو ہے فرائے کرتے ہوئے اس کو پکا لیا تھا تو اس طرح سے اس کو اچھے طرح سے فرائے کر لیں تاکہ اچھے سے گل جائے تاکہ اچھے سے ضرورت ہے اس کے اندر لائے کریں بہتر ہمارے کریں ساکہ اچھے سے بھی سکتے ہیں ہمارے کریں آپ کے دیکھے سے جائے سے پھر کریں میں نے کہا ہے ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے لیا ہے کارن فرور اور کارن فرور کو جو ہے وہ میں ایک چمچ جو ہے وہ لے کے تو اس میں مکس کروں گی پانی ڈال کے ایک چمچ میں نے بہت زیادہ بھر کے نہیں ڈالا ہے تو اور یہ ہاپ کلاس جو ہے نا وہ پانی ہے تو اس کو پانی میں اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ اس کے اندر کوئی گوٹلی وغیرہ نہ رہے بہت اچھے سے مکس کریں اس کو تو یہ اس کے لیے میں گریبی بنانے کے لیے اس میں استعمال کروں گی اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے مکس ہو گیا اب اس کو ہم جو چکر ہمارا گھن گیا تھا بڑے اچھے طریقے سے اس نے آئل وغیرہ اچھے کو چھوڑ دیا تھا اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو جلدی سے مکس کر دیں گے فلیم میں نے یہاں پہ نا میڈیم رکھی ہوئی ہے بہت تیز نہیں ہے تو اس کو اس طرح سے تھوڑا سا کریں فرائے اور اس کے اندر اب جو ہے نا وہ اس کی گریبی بن گئی اب اس کے اندر ہم شملا مرچا ایڈ کر دیں گے اور شملا مرچا بلکل لاسٹ پہ میں نے ایڈ دیا کیونکہ اگر ہم اس کو پہلے ایڈ کر دیتے ہیں نا تو اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بہت اچھا ٹیسٹ میں آتا ہے یہ بہت زیادہ گھل جاتی ہے کیونکہ یہ جلدی جو ہے وہ پک جاتی ہے تو اس لیے اس کو میں اینڈ پہ ہی ڈالتی ہوں جب وہ ایک دو منٹ رہ جاتے ہیں ہنڈی میں اتارنے میں تو تبھی اس کو انسال میں ایڈ کر دیوں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے لک بہت اچھی آتی ہے اور کلر بھی بہت اچھا رہتا ہے اگر یہ اورکوک ہو جائے تو اس کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے تو بس اس کو بھی ہم نے فرائے کرنا ہے اس میں اب کچھ نہیں بھی پانی مغارہ نہیں ہے ایڈ کرنا ہے تو بس اس کو فرائے کریں چکن اور گریوی کے ساتھ یہ اس طرح سے کچھ اس کے گریوی ہو گئی ہے اس طرح سے اس کو فرائے کر لیں گے اچھے طرح سے اور اس کو پھر کور کر دیں گے صرف دو منٹ کے لیے کور کر کر رکھیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی جو ہے وہ ہو جائے اچھی تو اور یہ دیکھیں اب بس دو منٹ میں نے اس کو کور کیا بہت زیادہ نہیں اور یہ دیکھیں کہ کلر کتنا اچھا ہے ابھی بھی شمنا مرج کا کلر بلکل فریش کلر ہے تو اب لاسٹ پہ جو ہے یہ جو مچے میں نے بھر کے رکھی ہوئی تھی مسالے کے ساتھ اس کو ڈالیں گے اس کو بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ مکس کریں گے اور اچھے سے میں اس طرح اس کے اندر اس کو چمچ کے ساتھ دبا رہی تھی تاکہ یہ مسالے اس کا بھی جو ہے وہ مسالے میں مکس ہو جائے یہ بھی اس طرح سے اور آپ پھر اس کو کور کر دیں گے اور دو منٹ کے لیے یہ دیکھیں بس یہ اب دو جو ہے وہ ہمارا بلکل جو سالن ہے وہ ریڈی ہے اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ اس کو لازمی ٹرائے کریے گا بہت ایزی سیمپل سی ریسیپی ہے جلدی سے بن جاتی ہے اور کھانے میں بہت مزے کی ہوتی ہے اور یہ جو لاسٹ میں میں نے اس میں سبت مرچے اٹ کی ہیں ان کا تو کیا ہی ٹیسٹ آتا ہے تو یہ جب میں نے یہ بنائی تھی ریسیپی تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اب ہر کھانے میں ہی میرے ہسپنٹ جو ہے نا یہ مرچندل واتے ہیں تو یہ آپ لازمی ٹرائے کرے گا بہت اچھی بنتی ہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ